اب یہاں پہ ہم نیکس ٹوپک سٹارٹ کریں گے نمونیا یہ لیکچر سیون ہے اب یہ بھی ایک لنگز کا انفیکشن ہے اس انفیکشن میں دونوں لنگز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں یا ایک لنگز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر دونوں لنگز افیکٹ ہوں تو اس کو ڈبل نمونیا کہیں گے اب مین کازیز اس میں بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وائرس کی وجہ سے جیسے کہ یہاں پہ بیکٹیریم کا نیم بھی بتایا ہو ہے سٹرپٹو کوکس نمونیا اس کی وجہ سے یہ نمونیا کاز ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ انفلوینزا وائرس کی وجہ سے یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی نمونیا ہو سکتا ہے اب نیکسٹ ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آرگنیزم نمونیا کاز کرتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جب یہ آرگنیزم انٹر ہوتا ہے الو لائے میں تو یہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور وہاں پہ اپنے جو نمبرز ہیں وہ انکریز کرے گا الو لائے میں جا کے یہ ڈسٹرکشن سٹارٹ کرے گا لنگز ٹیشو کی بریک ڈاؤن ہوگی اور اس کے علاوہ وہاں پہ کیا ہوگا وہ جو سارا ایریا ہے وہ فلویڈ سے فیل ہو جائے گا فلویڈ سے فیل ہوگا اور اس کے علاوہ وہاں پہ پس پروڈیوس ہوگی فاسد مادہ بھی پس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتایا جو یالویش مٹیریل سا پروڈیوس ہوگا اس کے بعد نیکسٹ سیمٹمز کیا ہوں گے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سیمٹمز میں سب سے پہلے ہائی فیور ہوگا اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے اس کو تھنڈ کی وجہ سے شیورنگ بھی ہوگی اور اس کے علاوہ سپیوٹم پروڈکشن سپیوٹم لیکوڈ مٹیریل پروڈیوس ہوگا جب کھانسی ہوگی تو اس کے ساتھ وہ لیکوڈ مٹیریل بھی پروڈیوس ہوگا یا اس کے بعد نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اب ظاہر سی بات ہے ہم جتنے بھی رسپائریٹری ڈسورڈرز پڑھنے ہیں ان میں جو سانس لینے میں پرابلم مین سمٹم جو ہے یہی نظر آ رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ جو پیشنٹ کی سکن کلر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے پیشنٹ کی جو سکن کلر ہے وہ دسکی یا پھر پرپلیش ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ اکسیجن کی صحیح طرح سے جیسے اوپر بھی ہم نے ایم فی سیما میں ڈسکس کیا کہ جب وال کی دسٹرکشن ہو جاتی ہے جو لنگز ہیں ان میں وہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں نہیں جا پاتے اب جب وہ صحیح طرح سے ایکسچینجیز آف گیس ہی نہیں ہو رہا اکسیجن کا لیول کم ہو جائے گا بلڈ کے اندر تو وہ جو پیشنٹ ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا بہت ساری ویکسین جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں نمونیاں سے پریونٹ کرنے کے لیے جو کہ سٹیپٹو کوکس نمونیاں کاز کرتا ہے ویکسین اور انٹی بائیٹکس دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ویکسین وہ مٹیریل جو کہ ڈیزیز ہونے سے پہلے دیا جاتا ہے ویکسین اصل میں ہوتا کیا ہے اس میں ویک پیتھوجن ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر انٹر کیا جاتے ہیں اور اس کے خلاف ہماری باڈی انٹی باڈیز بناتی ہیں اب وہ انٹی باڈیز ہمارے بلڈ کے اندر رہتی ہیں یہ نیکس جو ڈیزیز اگر ہم پہ اٹیک کرتی ہے تو وہ انٹی باڈیز پہلے سے ہمارے بلڈ میں ہوتی ہیں وہ اس کو کل کر دیں گی تو ویکسین ڈیزیز ہونے سے پہلے دیے جاتی ہے اور انٹی بائیٹکس جب وہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تب انٹی بائیٹکس یوز کی جاتی ہیں مونیاں میں کیا ہے کہ انٹی بائیٹکس بھی اس کے ٹریٹمنٹ میں یوز ہوگی اور ویکسین جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے تاکہ اس کو پریونٹ کیا جا سکے جیسے کہ اب یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آرہا ہے یہ ایلیبل آئے ہے وہ پس سے فیل ہے جبکہ یہ نارمل ایلیبل آئے ہے تو نیمونیا میں کیا ہوتا ہے یہ سمٹمز میں یہ پس بھی پروڈیوس ہوتا ہے نیکسٹ ہم ڈس آرڈر ڈسکس کرتے ہیں ایزدما اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ایزدما کیا ہوتا ہے ایزدما اصل میں الارجی کی ایک فارم ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے جو برانکائے ہے اس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اور میوکس کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اب جیسے کہ ہم نے برانکائٹس میں بھی پڑھا تھا کہ وہ جو وال ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے اس میں بھی سیم ویسے ہی ہوتا ہے جو نیرو ہو جائے گی وال میکس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ کیا ہوگا اب یہ ڈیفرنٹ الرجی سے جو پیشنٹس ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسے کہ کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے کسی کو سموک الرجی پرفیوم پولن یہ سارے فیکٹرز کسی بھی لازمی نہیں ہے کہ جو ایزما کا پیشنٹ ہے سب میں یہ سارے فیکٹرز کی وجہ سے ہی ہو کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے بھی کسی کو پولن سے الرجی ہو سکتی ہے تو یہ سارے اس میں آ جاتا ہے اب جب بھی وہ پیشنٹ کسی بھی قسم کے فیکٹرز سے اس کا ایکسپوئر ہوگا تو کیا ہوگا وہ فوراں سے جو ایئر ویز ہیں جیسے کہ فور ایکزامپل ایک پیشنٹ ہے اس کو یہ ساری چیزوں سے الرجی ہے تو اس کو یہ سارے جو الرجنس ہیں جن کے وجہ سے الرجی کاز ہو رہی ہے اس کو ایکسپوئر کیا جائے تو وہ فوراں سے جو اس کی ایئر ویز ہیں اس میں کیا ہوگی کونسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی فوراں سے وہ رسپونس شو کرے گا اور اس کو سانس لینے میں پرابلم ہوگی اب سارے پیشنٹس میں سیم یہ سمٹمز نہیں ہو سکتے ڈیفرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں اب جیسے کہ جو میجر سمٹمز ہیں وہ یہی ہے کہ اس سانس لینے میں پرابلم ہوگی خاص طور پر رات میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے اس سانس لینے میں پرابلم ہوگی اس کے علاوہ ویزنگ وہی کہ جب سانس لے رہا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آوازیں پروڈیوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ خانسی اور چیسٹائیڈنس اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ میں ڈیفرنٹ کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں وہ کیمیکلز انہیلرز میں دیے جاتے ہیں اب ڈیفرنٹ کیمیکلز جو کہ برانکائی یا برانکیولز کو ڈائیلیٹ کرتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اس دما کے پیشنٹس ان کو یوز کرتے ہیں اور ان کو انہیلر کی فارم میں وہ میڈیسن یا وہ کیمیکلز دیے جاتے ہیں اب جیسے کہ یہ ڈائیگرام میں بھی دکھا رہے ہیں کہ جو نارمل برانکس ہے اس میں دیکھیں یہ براؤڈ ہے جبکہ یہ جیسے ہی وہ کسی بھی الرجن سے ایکسپوز ہوگی فورن سے اس کی وال میں کانسٹرکشن ہو جائے گی اور وہاں پہ یہ میوکس پروڈیوس ہوگی اب کانسٹرکشن ہونے کی وجہ سے ہی سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو پھر اس میں وہ کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں وہ دوبارہ سے اس کو ڈائیلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ کیمیکلز انہیلر کی فارم میں لیے جائیں گے